بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشی کی پہلی رات شب زفاف کے لیے احکام دلہ کو اپنا ہاتھ دلہن کے سر پر رکھ کر اللہ جللہ شانہو کا نام لینا چاہیے اور دلہن کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کسی عورت سے شادی کرے تو اسے چاہیے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ جللہ شانہو کا نام لے اور برکت کی دعا کرے اور یوں کہے کہ اللہم انی اسألوکا من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بکا من شرحا وشر ما جبلتہا علیہ اے اللہ میں اس کی بھلائی اور اس کی فطری عادتوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور میں اس کی برائی اور اس کی فطری عادتوں کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں دلہا اور دلہن کو چاہیے کہ دو رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کریں دلہا کو چاہیے کہ دلہن کے ساتھ نرمی سے بات کرے اور اسے کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو دودھ کا ایک پیالہ ساتھ لائے خود تناول فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیا تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور شرما گئیں بلا شبہ یہ بیوی کو معنوس کرنے اور اس سے وحشت دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور بہامی مودعت و محبت کی بندھن کو مضبوط کرنے کا سبب بھی ہے اس لیے کہ جیسا مشہور ہے کہ ہر آنے والے کے ساتھ ایک قسمی دہشت بھی ساتھ آتی ہے اور ہر اجنبی پر وحشت تاری ہوتی ہے شبہ زفاف میں مباشرت اور ہم بستری کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ دولہ دولہن بلکل برہنہ نہ ہوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقتاً اللہ تعالی با حیاء اور سطر والے ہیں اور حیاء اور پردہ کو پسند کرتے ہیں نیز آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم برہنہ ہونے سے بچو اس لیے کہ تمہارے ساتھ وہ فرشتیں ہیں جو تم سے سوائے قضائے حاجت اور ہم بستری کے اوقات کے جدا نہیں ہوتے لہذا ان سے حیاء کرو اور ان کا اکرام کرو ہم بستری کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ابتدا چھیڑ چھاڑ اور بوسو کنار سے ہو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی پر مثل جانور کے نہ پڑے بلکہ دونوں کے درمیان پہلے کوئی قاسد ہونا چاہیے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسد کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا بات چیت اور بوسا اسی حدیث کی بنا پر امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب شوہر اپنی خواہش پوری کر چکے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی اس بات کا موقع دے کہ وہ بھی اپنی خواہش پوری کر لے اس لیے کہ بسا اوقات عورت کو دیر سے انزال ہوتا ہے اس لیے اس موقع پر اس سے الہدگی اختیار کر لینا اس کی عیزہ کا سبب بنتا ہے بلکہ بعض دفعات و منافرت کا ذریعہ بن جاتا ہے ہم بستری کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ یہ دعا مانگے بسم اللہ اللہ ہم کو شیطان سے بچا لے اور شیطان کو اس اولاد سے دور فرما دے جو تو ہمیں عطا فرمائے تو اگر اللہ تعالی نے ان کے لیے اولاد لکھی ہوگی تو شیطان اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا شب زفاف میں دولہ دولہن سے جس طرح چاہے ہم بستری کر سکتا ہے بشرت ہے کہ یہ کام فرج یعنی اگلے راستہ کے ذریعہ سے ہونے چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری اس راہ سے جہاں سے ولادت ہوتی ہے جس کیفیت سے چاہے کر سکتے ہیں خواہ سامنے کی طرف سے ہو یا پیچھے کی طرف سے یا پہلو کے بل لیٹ کر اگر ایک مرتبہ ہم بستری کے بعد دوبارہ خواہش ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیں اس لیے کہ دونوں صحبتوں کے درمیان وضو کر لینے سے نشات میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور دوبارہ پھر وہی کام کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے اس لیے کہ وضو کرنے سے دوبارہ ہم بستری میں زیادہ نشات پیدا ہوتا ہے اور اگر دونوں ہم بستریوں کے درمیان غسل کر لیا جائے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے میاں بیوی دونوں کے حق میں افضل یہ ہے کہ غسل کرنے میں جلدی کریں اور اگر سونے سے پہلے سستی کی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو مستحب یہ ہے کہ کم از کم وضو کر کے سویں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ہی معمول ثابت ہے میاں بیوی ایک غسل خانے میں ایک ساتھ بھی غسل کر سکتے ہیں اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برطن سے غسل کیا کرتے تھے جو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رکھا رہتا تھا ہم دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ سے اس برطن میں ٹکرایا کرتے تھے آپ مجھ سے سبقت لے جایا کرتے تھے حتیٰ کہ میں یہ کہا کرتی میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے میاں بیوی کے لیے یہ قطعن حرام ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنی خلوت اور تنہائی کی باتیں زبان یا اشارے سے بیان کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ کے اعتبار سے سب سے بدتر وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستری کریں پھر اس کے راز کو دوسروں کے سامنے بیان کریں مرد کے لیے عورت کے پچھلے راستے سے صحبت کرنا یعنی ہم بستری کرنا حرام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جو اپنی بیوی کے پچھلے راستے سے صحبت کرے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عورتوں کے پچھلے راستے میں صحبت کرتا ہے وہ ملعون ہے اس میں شک نہیں کہ پچھلے راستے میں صحبت کرنا جسم اور صحت کے لیے بھی مزر ہونے کے ساتھ اخلاقی اور شرافت کے بھی خلاف ہے حیض و نفاس کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو حیض کے زمانہ میں تم عورتوں سے جدہ